محمد احمد محمود پور مطلم اول عربی سادسہ کو دعوتی سٹیج دوں گا کہ وہ آئے اور تقریر کریں جن کی تقریر کا عنوان ہے ترقی کے لیے قرآن مجید سے مضبوط تعلق ضروری ہے السلام علیکم الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن ان يهدین اللتی هاقوام صدق اللہ العظیم محترم حاضرین مجلس حضرت حکم اور عزیز ساتھیوں میں نے حمدلل صلاة کے بعد قرآن حکیم کی آیت کا ایک مختصر سا تکڑا بیان کیا ہے جس میں باری تعالی نے قرآن حکیم کی عالم غیر پیغام کو بیان فرمایا ہے چوینسا اس آیت کا ترجمائے ہیں بلا شما ایک قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے حضرت گرامی قرآن حکیمی جہاں میں او نعمتیں بے وہاں اور لا زبان نعمت ہے کی سارا جہاں اور آسمان و زمین اور ان میں پائدہ ہونی والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی انسان کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی حتن مقدور قرآن کریمی استقال اور اس کو حاصل کرنا ہے اور سب سے بڑی شقاوت اور بدنصیبی اس سے عراض اوتر کرنا ہے لہٰذا ہمارے لئے اس بات کی فکر تو فرض آئین ہے کہ قرآن کریم کو صحیح مخارط کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی بھر پر کوشش کی جائے اس کی تعلیمات کو فلایا جائے اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں پیش کیا جائے اس لئے کی پروہ دگارِ عالم نے قرآن حکیم کو محس دلاوہ کرنے تاکوں میں سجانے یا تاویز گھنڈوں کی استعمال کے لئے نہیں کیا بلکہ اس کا ایک اہم اور اسی مقصد ہے جس پر پوری امت کو توجہ دینی چاہیے اس میں فکر کیا جائے گورا فکر کیا جائے اس لئے کی ماضی کی تاریخ ہمیں زمانت دے رہی ہے جن لوگوں نے قرآن حکیم کے مقاصد کو سمجھا اس کی آفا کی اور عالمگرے پیغام پر توجہ کی اور عملی طور پر پر زندگیوں میں پیش کیا وہ نہ صرف زادی توپہ کامیابوں کمران ہوئے بلکہ انہوں نے اسی قرآن کے ذریعہ بہترین معاشرہ کی تشکیل بھی کی ایسا معاشرہ جس میں سب کے حقوق براباتیں امیروں گریبی کالے و گورے زلط و بات کا کوئی بھیج بہتنا تھا جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا تھا اپنی بھوک مٹانے سے پہلے پڑوسی کا حل پوچھتا تھا ہر مسلمان گئر محرم کو اپنی بیٹی یا بہن تصور کرتا تھا نماز روزہ حد و زکاة کی بنیادی کو حد و زکاة کی بنیادوں کی ایمان کی بنیاد سمجھا جاتا تھا اس سالیں معاشرہ کے نتیجہ وَاَتُمُ الْعَالَوْنَا اِن کو تو مؤمنین کی صورت میں آیا پوری قوم مسلم کو جو عروج حاصل ہوا ان پر ترقیہ کے جو دروازے کھولے وہ کسی پر مخفی نہیں آئے وہ بدو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے جو خود نہ تیرا پر اوروں کے حادی بن گئے وہ سفاق جو دان لینے والے تھے دوسروں پر جان دینے والے بن گئے وہ گوار جو اپنی خندانی مسلمتوں سے واقف نہیں تھے ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ممالک کی سیادتوں اور قیالت کی بانگ دور آ گئی وہ جاہیل جو ایک حرق نہ لکھ سکتے تھے اور ایک ناسدر پڑھ سکتے تھے وہ مسلمت تدریس پر بے مثال محلیم میں بیٹھے وہ راہزن جو ڈاکہ زنی کرتے تھے اب وہ نگاہ بائی من گئے وہ شرکس جو نہ کسی سے ڈرتے تھے اب دوسروں کو ڈرانے مالے بن گئے مگر یہ سب کچھ اس لیوہ کی انہیں نے قرآن حکیم کو مگر یہ سب کچھ اس لیوہ کی انہیں قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنایا تھا اس پر عمل کیا تھا انہوں نے اسے پسے پچھ نہیں ڈالا تھا اس طرح اس طرح ساری کانات پر مرون منت ہوئی اور وہ رضی اللہ عنہ و رضوان کا بھی مثال خطاب جت کر اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور اس کے بھی مقامل جنہوں نے قرآن حکیم کو صرف طاقوں کی زینت منایا جھاڑ پکی جھڑی بوٹی تصور کیا اس کی عالم غیر پیغام کو اساتیر الاولین سمجھا اور اس کو عملی طرح پر اپنی زندگیوں میں پیش کرنے کو اپنی تحمل سمجھا دوستو وہ زدید و رسمہ ہو گئے ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا وہ آپسی حسد و رنجیس اور دفرقہ بازی میں شکار ہو گئے ان کو بے وقت بے حسیت سمجھ کر گاجر مجی کے طرح کارگر فیغ دیا گیا ان کی بیڑیاں بازاروں میں تفریح کرنے لگی ہوتلوں میں ناچنے اور سنیما گھروں میں جسمانی نمائش کرنے لگی انہیں اپنا روشنے مستقبل ایاری مکاری ایاشی چوری اور قتل گری بھی نظر آنے لگیا ان کا معاشرہ تباہ ہو گیا ملک برباد ہو گیا انہیں حکومت ان کے ہاتھوں سے چھین لی گئی اور انہیں قیدوبن کی صحبت جیننے پر مجبور کر دیا گیا اب وہ لاوارسوں کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے آمین اگر اب ہم معزز و مقرم بننا چاہتے ہیں تو اپنا خویہ وقار بحال کرنا چاہتے ہیں اپنا خویہ وقار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی تعلیم کو اپنایا نہ ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر انشاء فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِيَاخْرِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے ذریعہ بہت ساری قوموں کے درجات کو بلند کرتا ہے ترقی اور عدود سے نوازتا ہے معزز و مقرم بناتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعہ بہت سارے لوگوں کو پسے پس کر دیتا ہے ذریعوں رسومہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ترقی اور ترقیات اور عدود سے نصیب فرمائیں اور اس سے ہمارے تعلقوں مضبوط بنائیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین